ہمارے پاس ایک ٹرپک ہے وہ ہے فائل پروسیسنگ سسٹم فائل پروسیسنگ سسٹم اب ہم اس کو ڈسکاس کرتے ہیں کیونکہ اب ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ڈیٹا بیسز بیسک ڈسکاس کرنا ہے پھر اس کے بعد میں پتا ہونا چاہیے کہ پہلے کیا ہوتا تھا پہلے کس طرح سے پروسیسنگ ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد اب کس طرح سے ہوتی ہے ڈیٹا بیسز کیا ہے اس کے بعد ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہے سٹیپ وائز جو ہے ہم اس کو کور کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اب کیا کہتے ہیں پہلے اب ڈیٹا بیس ہے کس لیے ڈیٹا بیس کا مقصد کیا ہے ڈیٹا بیس اس لیے ہے کہ بہت بڑی اماؤنٹ آف جو ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس اکثر جگہوں کا فار اگزیمپل بینکز کا ڈیٹا ہے یونیورسٹیز کا ڈیٹا ہے جتنی بھی بہت بڑی آرگنائزیشنز ہیں ہماری اس کا نادرہ کا ڈیٹا ہو گیا پاسپورٹ والا جو ڈیٹا ہو گیا اور یہ کیا ہیں بہت بڑے جو ہے یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اس کو انہیں منیج کرنا ہوتا ہے اب اس کو منیج کرنے کے لیے اس سبجیک کی ضرورت پڑی ڈیٹا بیسز کی کہ اتنے سارے پڑے ڈیٹا کو کس طرح سے منیج کیا جائے گا اور جو ہے کس طرح سے اس کے اوپر پروسیسنگ کی جائے گی یہ سب کچھ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا تو اس وجہ سے تو ہمارے پاس ڈیٹا بیسز ہے اس پرپس مین پرپس یہ ہے کہ مینجمنٹ آف ڈیٹا آپ کس طرح سے کریں گے سیف کس طرح سے کریں گے پروسیس کیسے کریں گے واپس جو ہے اس کو ریٹریف کس طرح سے کریں گے تو سب سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو مینویل والا سسٹم ہے کہ سارا ڈیٹا ہم ریجسٹر کے اندر ریکارڈ کرتے ہیں جس بندے کا ڈیٹا جب دوبارہ چاہیے ہوتا ہے ریجسٹر کھولتے ہیں وہ مینویل والا ایک سسٹم ہے جو بڑے بڑے جو ہمارے جس طرح ابھی بھی کچھ پرانے جو اکاؤنٹ آفیسز وغیرہ ہیں یا جو بھی مجھے نہیں پتا کہ آئیم ناٹ شور کہ کہاں پہ اب مینویل ہے کہا ہمارا پہ نہیں ہے تو لیکن جس طرح سے بینکس ہیں بینکس ٹوٹلی آٹومیٹیڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے تھو جو ہے وہ مینج ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں تو سب سے پہلے کیا تھا ریجسٹرز والا سارا جو ہے مینٹیننس ہو گئی سارا کچھ ہو گئی اس کے بعد جو ہے سیکنڈ سٹپ پہ کیا ہوا ہمارے کمپیوٹر جب ہمارے پاس تھے اویلیبل ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایک فائل پروسس سسٹم ہوتا ہے فائل پروسسنگ سسٹم کی اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا بیس بناوا نہیں ہے بلکہ آپ نے ہر چیز کی فائل اپنے کمپیوٹر میں رکھی ہوئی ہے اس کی اگزیمپل سے بات کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس سٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے اگر کالج کے اندر تو ہم نے جو ہے سٹوڈنٹس کے ڈیٹا کو ایک فائل لی ہوئی ہے اس کے اندر ایڈمیشن والا ڈیٹا رکھا ہوئے ایک اگزیم والا ڈیٹا الگ رکھا ہوئے پ مطلب تین چار مختلف فائلز ہم نے بنا کے کمپیوٹر کے اندر سیف کینی ہے مختلف فائلز کے اندر ڈیٹا سیز ہوا ہوئے اب یہ کیا ہے کہ فائلز کے اندر کوئی ایک جگہ نہیں ہے بلکہ ڈیفرنٹ فائلز کے اندر ڈیٹا سیف ہوا ہوئے تو یہ کیا ہے فائل پروسسنگ سسٹم کے طرح ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں مختلف فائلز کے اندر پر ڈیٹا پڑھا ہوئے ہمیں کسی بچے کا نام اور اس کا ریزلٹ بتا کرنا ہے تو ہم ریزلٹ والی ف فائل کھولیں مطلب ہر سٹوڈنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ اگر ایڈمیشن سے ریلیٹیڈ ہے تو وہ ایڈمیشن والی فائل میں ہوگا اگزیم سے ریلیٹیڈ ہے تو اگزیم والی فائل میں ہوگا اور اب ہم اسے پروسس اسی طرح سے کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے ہم وہ ریلیونٹ فائل کھولتے ہیں وہاں سے ڈیٹا نکال لیتے ہیں یہ سب کچھ ہو تو رہا ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے اپرینٹلی it does look nice but اس کے ڈیس جانے کے بعد پتا چلے گا ان ڈیسڈوانٹیجز کی وجہ سے پھر جو ہے ہم موو کر جائیں گے ڈیٹا بیسز کے اوپر ڈیٹا بیس کی نیڈ کا ہمیں پتا چلے گا اور پتا چلے گا کہ پھر اس کے آنے سے کس طرح فائد ہوئے اور اس کے جو ڈیسڈوانٹیجز تھے وہ کس طرح سے ختم ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کو اس پرسپیکٹیو کے ساتھ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فائل پروسسنگ کے کیا کیا جو ہے وہ اس کی جو ہے خامی لیمیٹیشن کیا کیا ہے اس کے ڈیسڈوانٹیجز کی ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ نے ڈیٹا مختلف فائلز کے اندر رکھا ہوا ہے تو ہم ڈیسڈوانٹیجز جو ہے نیکسٹ اس میں ڈسکس کرنے لگی ہیں بس